بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمود نیادی ہے اینڈ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جرنیلوں کی زد اور انعاق کیا ہوتی ہے آج آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ وہ رکھنا تھا واقعہ یہ ہے کہ عیوب خان کے آخری دنوں میں پورے ملک میں نعرے لگے عیوب کتا ہائے ہائے اور جب عیوب خان جانے لگے تو انہوں نے اقتدار یایہ خان کے سپرد کر دیا اور کیا کہتے ہوئے سپرد کیا کہ تم لوگوں نے مجھے کتا کہا تھا میں تمہیں سور کے حوالے کر کے جا رہا ہوں یہ عیوب خان کے الفاظ تھے بجائے اس کے کہ جاتے جاتے اور موت کے کنارے پر پڑے ہوئے کوئی اچھا فیصلہ کرتے کوئی قوم کا بھلا کرتے لیکن انہیں وہ اپنا کتا کہنا یاد تھا اپنے گیارہ سال یاد نہیں تھے جس میں جو ہے وہ بنگالیوں کا استحصال ہوا بارال انہوں نے کہا کہ جی تم لوگوں نے کتا کہا اب میں تم لوگوں کو سور کے حوالے کر کے جا رہا ہوں آج چند دلچسپ جو ہے وہ حقائق آپ کے سامنے رکھنے تھے اور وہ بھی ماضی سے شورش کاشمیری بہت دبانگ اور زبردست قسم کے صحافی تھے شورش کاشمیری فرماتے ہیں کہ پاکستان توڑنے میں بہت زیادہ کردار تھے لیکن سب سے بڑا کردار وہ انگور کا پانی اور جرنل رانی تھے آج جرنل رانی کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا تھا لیکن ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جرنل رانی اور یایہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یایہ ایک جو ہے وہ ابلیس قسم کا جرنل تھا لیکن آپ یقین کریں کہ بھٹو نے بھی بھٹو کی مکاری نے بھی اس میں بہت کردار ادا کیا اور یایہ کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا کہ جی ساری جو ہے نا وہ ذمہ داری وہ یایہ پر ہے پاکستان توڑنے کی اور بھٹو سا بلکل دودھ کے دھلے ہیں یہ وہی بھٹو ہے جو عیوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا اور اس کی کابینہ میں یہ سیاست میں انٹرڈوس ہوا پھر اسی عیوب خان کو بلیک میل کر کے معایدہ تاشکاند کے تحت اپنی پارٹی بنا لی تو یہ عیوب خان اس کا بھٹو کا بھی کافی کردار ہے اس سارے معاملے میں لیکن آپ کے سامنے چند حقائق جب میں رکھوں گا تو بات آپ کی بھی کافی سمجھ میں آئے گی مثلاً ساٹھ سے ستر تک یعنی اکلیم اختر یہ پاکستان کی وہ طاقتور ترین خاتون تھی اور اس کا جو نام تھا جرنل رانی اکلیم اختر کا یہ بھٹو صاحب نے رکھا تھا یعنی یہ پہلے آپ یہ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھ لیں اس کے بعد جرنل رانی جو ہے یا اکلیم اختر یہ چھے بچوں کی ماں تھی اور ایک گجرات کے تھانے دار کی بیوی تھی ہوا یوں کہ یہ اپنے گھار والے کے ساتھ مری کی سیر کرنے کو گئی بڑی باپردہ تھی وہاں پہ مال روڈ پہ اس کے موں سے تھوڑا سا جو ہے وہ نکاب اٹھا تو اس کا جو خوابن تھا اس نے سٹک کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ ٹھوکا دیا کہ ٹھوکا دیا جو ہوتا ہے بارال وہ چبوئی کہ یہ تم جو ہے نا موں سے کیوں جو ہے نا وہ اتار رہی ہو بس پھر کیا تھا اس خاتون نے اپنا برکہ سارا اتار پھینکا اور اس نے کہا کہ بس بوت ہو گئی ہے تمہاری بدماشی اب میں اس محول میں تمہارے ساتھ مزید نہیں جینا چاہتی یہ سٹوری کی ابتدا تھی آپ آگے دیکھیں آگے کیا ہوا آگے یہ ہوا کہ سردار محمد سردار محمد چودری یہ آئی جی تھے ان کی کتاب ہے جہان حیرت جہان حیرت میں آئی جی صاحب لکھتے ہیں کہ چھم جوڑیاں محاص پر یایہ خان کی ڈیوٹی تھی اور ہر طرف وہ گولے اڑ رہے تھے لیکن اس وقت جنرل یایہ خان فوجی ہیلیکیپٹر لے کر اکلی مختر المعروف جنرل رانی کو ملنے کے لیے وہاں سے آئے یہ جو ہے وہ جہان حیرت میں ہے اس کے بعد ساٹھ سے اکتر تک یہ انڈیکلیرڈ غیر اعلانیہ طور پہ یہ پاکستان کی خاتون اول تھی اکلی مختر اس کے بعد کیا تھی رو رشید یہ بھٹو صاحب کے بہت قریب تھے ان کی ایک کتاب ہے جو میں نے دیکھا اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت مشرقی پاکستان میں آپریشن شروع ہو چکا تھا اور بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا لیکن پشاور والا بنگلہ جو ابھی بنوایا تھا جنرل یایہ نے وہ میرے گھر کے بالکل سامنے تھا میں اپنے گھر سے دیکھ رہا تھا کہ سومنگ پول کے کنارے چند گوریاں اور چند یہ جنرل رانی ٹائپ خواتین یہ بکریز پہن کے وہ اس سومنگ پول میں نہاتی باہر آتی پھر ہمارے جرنیل پکڑ کے ان کو سومنگ پول میں پھینک دیتے اس طرح یہ کھیلنا جاری تھا اور بہت بڑی پارٹی تھی جس میں پانی کی طرح وہ شراب پی جا رہی تھی اور سومنگ پول میں تیراکی ہو رہی تھی اس میں گوریاں بھی تھی اس میں مقامی خواتین بھی تھی اور یہ این اس وقت ہو رہا تھا جب مشرقی پاکستان میں گولیوں کی اور گولوں کی بارش ہو رہی تھی یہ روہ رشید نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو میں نے دیکھا اس کے بعد ظلفکار علی بھٹو نے یعنی جب اقتدار لیا تو ظلفکار علی بھٹو نے سب سے پہلے جنرل رانی کو مفرور اور اشتہاری یہ ڈیکلیئر کیا اس کے بعد کیا ہوا کہ زیادہ تر جو ہے جنرل رانی کا یہ کہنا تھا کہ مشرقی پاکستان کی الہیدگی میں وہ زیادہ ہاتھ بھٹو کا تھا یہ جنرل رانی کا کہنا ہے اس کے بعد جنرل رانی نے شورش کاشمیری کے گھر پناہ کی درخواست بھی کی تھی اور شورش کاشمیری چونکہ وزہدار آدمی تھے شورش کاشمیری نے ان کو اپنے گھر میں ایک رات کے لیے پناہ دی لیکن گھر کے پچھوارے میں جہاں پہ بھینسے بندیوں تھی وہاں پہ جنرل رانی نے رات کی اور ایک انتہائی حیرت انگیز آپ کو بات بتاؤں بھٹو اور جنرل یایہ کی ایک تصویری آلبم تھی اور اس میں سارے راز موجود تھے وہ جنرل رانی نے وہ شورش کاشمیری کو دی لیکن شورش کاشمیری نے کہا کہ یہ وزہدار اور دلیر لوگوں کا کام نہیں ہوتا شورش کاشمیری نے وہ آلبم جو ہے وہ جلا دی تھی وہ بڑی اہم آلبم تھی جو شورش کاشمیری نے جلا دی اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ مجیب و رومان اور یایہ کے درمیان یہ معاہدہ تیہ ہوا تھا کہ یایہ جو ہے وہ صدر ہوں گے اور شیخ مجیب و رومان وہ پاکستان کے وزیر آزم ہوں گے لیکن اس کی مخالفت صرف ایک شخص کر رہا تھا اور وہ تھا بھٹو یہ جنرل رانی کا کہنا ہے اور یہ تو ہمارے سامنے کہ بھٹو نے کہا تھا کہ قومی سمبلی کے جلاس کے لیے دھاکہ میں کوئی بھی شرکت کرنے کے لیے گیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی اس کے بعد ایک اور دلچسپ قصہ جنرل یایہ خان کا جنرل یایہ خان اور فیلڈ مارشل مانک شاہ انڈیا کے یہ پاکستان بننے سے پہلے ایک یونٹ میں تھے جنرل یایہ خان نے مانک شاہ سے ایک ہزار پیہ لیا تھا ادھار کہ میں نے بائیک لینی ہے یایہ نے بائیک لے لی پھر حالات اس قسم کے بنے کہ یایہ خان وہ ایک ہزار روپیہ واپس نہ کر سکے پھر بعد میں جب پاکستان ٹوٹا تو فیلڈ مارشل مانک شاہ نے تفسرہ کیا تھا کہ اس ایک ہزار روپیہ کے لیے میں نے یایہ خان سے آدھار پاکستان لے لیا ہے آگے بڑھتے ہیں جی وہ یہ کہ جنرل رانی کو نظر بند کیا گیا تو اس وقت یہ ابھی بیریسٹر علی زفر ان کے والد ایس ایم زفر نے جو ہے وہ ان کا کیس لڑا اور ایس ایم زفر نے ان کو کیس جتوایا اور عدالت کے کہنے پر جنرل رانی کو آہ ازاد کرنا پڑا اس کے بعد جنرل رانی جس مکان میں منتقل ہوئی بھٹو صاحب نے وہاں کا فون وہاں کے اخبارات ملاقات پر پابندی مکمل طور پہ علیدہ کر دیا جنرل رانی کو اصل میں بھٹو صاحب کے دل میں چور بھی تھا اور وہ یہ چور تھا کہ جو لوگ آئیں گے ملنے ملانے تو جنرل رانی کو تو بہت بہت کچھ پتہ تھا لہذا انہوں نے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی اس کے بعد کیا ہوا جی جب آئی جی آئے بنی آئی جی آئے یعنی اسلامی جمہوری حطات نواز شریف کی قیادت میں یہ وہ وقت ہے جب بینظیر کی ننگی تصویریں گرائیں گئی نواز شریف بھٹو کی ننگی تصویریں گرائیں گئی اس پہ بڑا کاٹدار تفسرہ کیا تھا جنرل رانی نے کہ یہی کچھ میرے ساتھ بھٹو نے کیا آج بھٹو کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ میرا اتنا کردار گندہ نہیں تھا جتنا بھٹو نے پوری دنیا میں کیا اور اچھالا میں چھے بچوں کی ماں تھی اور اس نے جو ہے وہ میرا کردار یہ جنرل رانی کا موقف ہے کہ بھٹو نے جو کچھ کیا تھا آج اس کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ آوازیں کسے جا رہے ہیں اور اس کی تصویریں گرائی جا رہی ہیں اس کے بعد کیا ہوا کرنل رفی الدین یہ یایہ خان کے یہ سیکیورٹی آفیسر تھے اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انیس سو پینسٹھ میں اختر حسین ملک ہیرو تھے باقی جتنے بھی سپائی تھے وہ سارے جنرل رانیاں تھی یہ آپ یہاں سے خود اندازہ کر لیں اس کے بعد جی ایس ایم زفر کا جس طرح میں نے کہا بیریسٹر علی زفر کے والد ایس ایم زفر صاحب یہ وزیر قانون تھے عیوب خان کے انہوں نے کہا تھا کہ جو جنرل رانی تھی یا اقلی مختر تھی یہ ممبر قومی اسمبلی بننا چاہتی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ یہ نہ بن سکی لیکن انہوں نے وجہ بیان نہیں کی کہ کیوں نہیں یہ بن سکی اس کے بعد کیا ہوا جی جب زیاء نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الڑ دیا تو سب سے پہلے یہ جس طرح میں نے کہا نا زد اور انہ سب سے پہلے جس شخصیت کو رلیف ملا وہ ملا جنرل رانی کو جنرل رانی کو تمام رلیف مل گئے اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک بہت امپورڈنٹ قصہ یہ ہوا کہ جماعت اسلامی کے فرید پراچہ صاحب نے جنرل رانی سے جیل میں ملاقات کی اور جنرل رانی نے فرید پراچہ کو کہا کہ ایک ایک بات کی جو ریکارڈنگ ہے وہ میرے پاس ہے کہ پاکستان کیسے الگ ہوا میرے پاس یا یا کی بھی ریکارڈنگ ہے میرے پاس جو ہے وہ بھٹو کی بھی ریکارڈنگ ہے تو فاروق پراچہ صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ فرید پراچہ صوری فرید پراچہ صاحب نے کہا کہ ہم پنجاب یونیورسٹی میں ایک پروگرام آرگنائز کرتے ہیں آپ وہاں پہ کیسر لے آئیں اور وہاں جو ہے نا وہ کھلے آم آپ چلا دیں یہ سارے معاملات تیہ ہو گئے جنرل رانی نے اپنے ساتھ رابطے کے لیے ایک نمبر بھی دے دیا کسی دوست کا کہ آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں یہ بات تیہ ہو گئی لیکن پھر مکار بھٹو کو پتہ چلا اور خاص کر جو ہے وہ مصطفیٰ خار مصطفیٰ خار نے پھر یہ سارا معاملہ سیٹل کرایا کوئی کہتا ہے کہ سختی سے کرایا کوئی کہتا ہے کہ جنرل رانی کو کچھ دے دلا کے کرایا لیکن وہ جو پنجاب یونیورسٹی میں فنکشن ہونا تھا وہ نہیں ہوا جس میں اس نے اکلی مختر نے کیسر چلانی تھی ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتا دوں کہ جو ادنان سمی خان ہے جو آج کل انڈیا میں شہریت رکھتے ہیں اور جو سور کی طرح موٹے ہیں وہ جنرل رانی کے نواسے ہیں پاکستانی شوبیس کے ایک اور بڑے کردار ان کا نام ہے جو ہے فخر عالم فخر عالم بھی جنرل رانی کے نواسے ہیں اور ان کی ماں کا نام جو ہے وہ عروسہ ہے عروسہ کے بارے میں ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاتا چلوں یعنی یہ جو عروسہ ہے یہ جنرل رانی کی بیٹی یہ سالوں سے یہ پنجاب کے گورنن ہے جو انڈین پنجاب ہے اس کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ارمندر سنگھ کیپٹن ارمندر سنگھ یہ سالوں سے ان کے ساتھ رہ رہی ہیں یہ عروسہ کوئی کہتا ہے شادی کر لیا لیکن وہ دونوں شادی سے مکرتے ہیں کہ جی ہم نے شادی نہیں کی لیکن وہ ادھر وزیر اعلیٰ کے پاس رہ رہی ہیں اور دوستی تعلق ہے اب یہ زیادہ لوگ ترقی پسند ہیں یہ زیادہ ترقی کارگین اسند پینڈو وہاں بارال وہاں وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس وزیر اعلیٰ پنجاب انڈین پنجاب کیپٹن ارمندر سنگھ کے ساتھ اتنا عرصہ وہ رہتی رہی عروسہ جو اس کی بیٹی تھی کہ ہم تو جی دوست ہیں اور پھر ساری زبان چاکرین کہ جی جائے سمون اج جائے جمون یعنی جس طرح جو سونے والے ہوتے ہیں پھر پیدا ہونے والے بھی اسی طرح ہوتے ہیں تو عروسہ بے گا مدر جو ہے وہ ارمندر سنگھ کے ساتھ وہ رہ رہی ہیں بغیر کسی رشتے کے تو فخر عالم صاحب ان کے نواز سے اس کے بعد جو ہمیشہ ہوتا ہے آپ کو بتایا ہے دو ہزار دو میں انتقال ہوا لیکن اس سے ایک سال پہلے ان کو بڑا موزی کینسر ہوا اور وہ سال ان کے لیے بہت تکلیف دے تھا کل بھی آپ کو بتایا کہ جان کیٹس نے کہا تھا کہ یہ ڈیتھ پین ریلیور ہوتی ہے تو اسی طرح جنرل رانی وہ دو ہزار دو میں انتقال کر گئی بعد میں ناصر عدیب جو بڑے مشہور جو ہے وہ فلم رائٹر ہیں جنہوں نے مولا جات لکھی انہوں نے ایک فلم بنائی جنرل رانی تو پوری حکومتی مشینری جو ہے وہ حرکت میں آ گئی اور انہوں نے جو ہے نا وہ فلم مانگ لی کہ فلم میں کیا ہے تو بہرحال ناصر عدیب نے وہ فلم دکھائی سنسر بورڈ نے اس کو جو ہے وہ سنسر کر دیا اجازت نہ دی پھر بعد میں ناصر عدیب نے اس میں تبدیلیاں کر کے اس کا سکرپٹ تبدیل کر کے میڈم رانی کے نام سے یہ فلم ریلیز کی تھی لیکن ناصر عدیب جو کچھ دکھانا چاہتے تھے وہ دکھا نہیں پائے تو یہ پاکستان کا تین کردار یعنی ایک اکلیم اختر جنرل رانی ایک آگا محمد یا جا خان اور زلفکار علی بھٹو یہ ٹرائکہ تھی جو ساٹھ سے ستر تک وہ پاکستان پر مسلط تھی پاکستان کو جونکوں کی طرح رکھی ہوئی تھی اور پھر میں پہلے پوائنٹ پہ آتا ہوں شورش کاشمیری کہ پاکستان کو توڑنے والے تو بہت تھے لیکن اس میں پہلے نمبر پہ انگور کا پانی اور جنرل رانی اور یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ اس میں بہت زیادہ مبالغے سے کام لیا بھٹو نے جان بوجھ کر سرکاری سرپرستی میں بھٹو نے جو ہے وہ کتابیں چھپوائیں جھوٹ پھیلائے اور بھٹو کا مین مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے میرا نام کلیر ہو میں اس میں سے کلیر ہو جاؤں لیکن پھر آپ کو بتا ہے بعد میں بھٹو صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ کیا ہوا حالانکہ جنرل رانی اپنے پورے ہوش و حواس میں انہوں نے بتایا تھا کہ معایدہ ہو گیا تھا صدر یایہ خان ہوں گے وزیر اعظم مجیب و رمان ہوں گے پاکستان ایک ہوگا لیکن بھٹو نے کہا تھا کہ میں ایسا کسی صورت نہیں ہونے دوں گا تو یہ آج تھوڑا سا مادی کا جھروکہ تھا اب ڈونل لو جو ہے انہوں نے آج رات کو پاکستانی وقت کے مطابق میرے خیال ہے لیڈ نائٹ انہوں نے آج کانگریس پہ پیش ہونا ہے ڈونل لو وہی شخصیت ریجیم چینج اوپریشن اور ڈونل لو نے خط لکا تھا کہ امران خان کی حکومت کو گھر بھیجا جائے ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار رہے ہیں یہ وہی ڈونل لو ہیں اور یہ ڈپٹی سیکٹری خارجہ ہیں امریکہ کے ڈونل لو نے پہلے ایک بیان ریکارڈ کرایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے الیکشن میں بدترین بے ذابط کیا ہوئی ہیں انہوں نے نیٹ کی بندش پر اتراز کیا ہے انہوں نے فون کی بندش پر اتراز کیا ہے انہوں نے کاغذات نامزدگی چھیننے اور نامنظور ہونے پر اتراز کیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اتنی زیادہ پابندیاں تھی اتنا زیادہ خوف تھا لیکن اس کے باوجود تقریباً چھے سے ساڑھے چھے کروڑ پاکستانی وہ باہر نکلے وہ انہوں نے وہ ڈرے نہیں اور انہوں نے اپنی مرضی سے وورٹ دیا یہ بڑی خوشائن بات ہے اور یہ جمہوریت کے لیے بڑی زبردست ہے لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو آہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے اس پر جو ڈونل لو کا بیان ہے وہ کافی بجلی بن کے گرا ہے اور کافی ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں یعنی چہرے تو ان کو پہلے بھی لٹکے ہوئے ہیں کیونکہ چور ہیں جیتے ہیں نہیں لوگوں نے وورٹ دیئے نہیں ہیں کبھی ٹی وی پہ آکے وہ خاجہ سے بگ بگ شروع کر دیتا ہے کہ یہ ہوا ہے اور یہ ہوا ہے کبھی آکے وہ جاویلتی وہ بگ بگ شروع کر دیتا ہے کہ یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے سمجھ ان کو آ نہیں رہی کہ حکومت چلانی کس طرح ہے بہرحال یہ ڈونل لو آج رات کو آج رات کو کسی وقت وہ کانگریس کے سامنے پیش ہوں گے ان کی وہ والی گفتگو وہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ جو کانگریس میں نے وہ برائے راست ان پر سوالات بھی کریں گے آج بڑا دلچسپ جو ہے وہ کیس لگا اس میں سپریم کورڈ میں کیس تھا نو مئی میں زمانتوں کا اور نو مئی میں جو ہے وہ زمانتیں دے بھی دی گئی اس میں جسٹس جو ہے وہ مندوخیل تھے اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا رزوی صاحب تھے مندوخیل نے آج جو جسٹس مندوخیل تھے انہوں نے بڑے دلچسپ جو ہے وہ سوالات اٹھائے مندوخیل نے کہا کہ آپ نے ان کو دہشتگردی میں گرفتار کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ دہشتگردی ہوتی کیا ہے یعنی ٹائر جلانا اور اعتجاج کرنا اور جو ہے نا وہ ریلی نکالنا کسی سیاسی جماعت کا رکن ہونا یہ دہشتگردی ہے پھر انہوں نے کہا کہ اے پی ایس دہشتگردی ہوئی تھی وہ دہشتگردی تھی کوئٹہ کچیری میں دہشتگردی ہوئی تھی وہ دہشتگردی تھی وہ دہشتگردی تھی جس میں پچاس ہزار سے زیادہ پاکستانی فوجی سیولین اور پولیس والے شہید ہو گئے ہیں وہ دہشتگردی تھی پیغام تو بڑا واضح دی ہے مندوخیل صاحب نے کہ آپ کو پتہ بھی ہے دہشتگردی کیا ہوتی ہے آپ نے پولیس کے کہنے پہ اور کسی کے کہنے پہ وہ ایف آئی آرین تو آپ نے جو ہے وہ دھڑا دھڑ وہ کار دی ہیں اور ہم کس بنیاد پر جو اہم ترین بات کی آہ جسٹس مندوخیل نے کہ ہم کس بنیاد پر ایک سابق وزیر آزم کو وہ غدار مان لیں یا غدار ڈیکلئر کر دیں کچھ تو خدا کا خوف کریں یعنی ناکستفتیش ہے ساری اور سارا جو کیس ہے وہ پولیس والوں کے بیانات پہ ہیں پھر جسٹس رزوی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے آئی ایس آئی کی فلان جگہ پہ حملہ کیا انہوں نے فلان جگہ پہ حملہ کیا آپ کسی جگہ کی آپ ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا سکتے ہیں جو میرے جیسے کئی بندے پہلے دن سے چیخ رہے ہیں تو وہاں پہ جو تفتیشی تھا اس نے کہا کہ اس وقت وہ سارے جو کیمرے تھے وہ مظاہرین نے توڑ دیئے تھے جب یہ کہا تو جسٹس مندوخیل نے وہاں پہ کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اگر مظاہرین نے توڑ دیئے تھے مان لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو آج بڑا بارال دلچسٹ کیس ہوا اور میرے خیال میں یہ ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے جو لوگ نو مئی نو مئی اور خاص کر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بینفیشری کون ہے اس کا بینفیشری پہلے نمبر پہ سب سے پہلے نمبر پہ نون لیگ ہے اور دوسرے نمبر پہ دوسری پارٹی ہیں تو نون لیگ اس کو مرنے نہیں دے رہی نون لیگ آج بھی جو ہے نا وہ حکومت کی جانب سے ایسے ایسے لیکن وہ جو جسٹس تھے مندوخیل صاحب اور جسٹس رزوی صاحب انہوں نے ایسے ایسے سوال اٹھائے جس کا تفتیشی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور بلاخر انہوں نے زمانتیں بھی دے دی اب اگر کوئی یعنی اس کو سمجھنا چاہے نو مئی کے منترے کو جب جسٹس مندوخیل نے اور جسٹس رزوی نے سوال کیا کہ آپ کو پتہ ہے دہشتگردی کسے کہتے ہیں آپ ویسے یار کسی کو دہشتگاردار کسی کو گدار اور آپ نے جو وہ فوٹو سٹیڈ مشین لگائی ہوئی ہے ہم کس بنیاد پر ایک سابق وزیر اعظم کو وہ گدار ڈیکلیئر کریں گدار قرار دیں آپ کے پاس کیا میکنزم ہے کہ آپ اس کو گدار جو ہے وہ ڈیکلیئر کریں آپ کے پاس ثبوت ہے کوئی نہیں اور آپ خالی پولیس والوں کے بیانات پہ چل رہے ہیں آج سپریم کورٹ میں ایک اور بہت اہم پیشرافت ہوئی وہ پیشرافت یہ تھی کہ سابق چیف جسٹس زیڑے خاجہ نے درخواست دی ہے کہ نو رکنی بنچ بنایا جائے لارجر بنچ بنایا جائے اور وہ بنچ فوجی عدالتوں پر نظر ثانی کرے کیونکہ جاتے جاتے سردار تارک مسعود صاحب وہ اپنا نمک حلال کر گئے تھے اور فوجی عدالتوں کو بحال کر گئے تھے تو اس کے خلاف اپیل کیے سابق چیف جسٹس نے اور انہوں نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ جی لارجر نو رکنی لارجر بنچ بنایا جائے اور وہ بنچ اس انتہائی اہم معاملے کو سنے کہ آیا جو سبلینز ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے یہ آج کی بڑی اہم پیش رکھتی دوسری آپ کو بتا دی کہ جو نو مئی کا عبارت تھا کافی حد تک اس میں سے جسٹس مندو خیل اور جسٹس حسن اختر رزوی صاحب نے ہوا نکالی ہے یہ کہہ کر کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے دہشتگردی کسے کہتے ہیں اور انہوں نے مثال دی اے پی ایس کی انہوں نے مثال دی جو کوئٹا کے چہری میں جو ہے وہ بلاسٹ ہوا تھا جس میں بہت سارے وکلا حتی کے ججز بھی شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریلی نکالنا کسی سیاسی جماعت کا رکن ہونا ٹائر جلانا یہ کب سے دہشتگردی میں آ گیا اور آخری بات جو انہوں نے کہی کہ اگر آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں کیمرے موجود ہیں ان کی ریکارڈنگ موجود ہے تو آپ لے آئیں اور اگر وہ آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں اور پہلے دن سے میرے سمیت عمران خان جتنے بھی مبسرین ہیں جتنے بھی تفسرہ نگار ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں جتنے بھی سنجیدہ لوگ ہیں کہ ظاہر ہے کور کمانڈ روز پہ آہ سی سی ٹی وی جو نا وہ کیمرے ہوں گے یا جہاں جہاں پہ حملے کا وہ کہتے ہیں وہ سی سی ٹی وی جو ہے نا کیمرے فوٹیجز پیش کریں جو اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے نقصان کیا ان کو الٹا لٹکا دیں اور یہ کمز کا منطرہ تو ختم کریں جس کو اب سال ہونے والا ہے لیکن وہی منطرہ پڑا جا رہا ہے نو میری نو میری بارال آج سپریم کورڈ میں دو ججوں نے اس کی کافی دھولائی کی ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی بانٹے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ